ہیلو فرنڈز السلام علیکم تو آج ہم چھکن کی بہت ہی ٹیسٹی یخنی پلاو کی ریسپی لائے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی یخنی پلاو کی ریسپی آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک بڑا بھگونہ لیا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ بھر کر سرسوں کا تیل لیا ہے تو اسی بھگونے میں ہم یخنی پلاو بنائیں گے تو جو بھی برطن آپ لیں بڑا لیں اور دیکھیں یہاں پر میں نے تین پیاز لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک چمچ دھنیا لیا ہے ایک چمچ سانف تھوڑی سی گوھر مریج جاویتری دارچینی چھوٹی الائچی تو ہم ان سب کو پیس لیں گے اور اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور یہاں پر میں نے کچھ ساتھ سے آٹھ ہری مل چلی ہیں اس کا بھی ہمیں پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھیں پیاز یہاں پر اب فرائی ہو چکا ہے تو تھوڑے سے پیاز نکال لیں گے تاکہ ہم اوپر سے پلاو میں ڈالیں گے تو چلیے تھوڑے سے پیاز نکال لیتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے ایٹ کریں گے تو ایک چمچ زیرہ دو سے تین تیز پتہ ایک بڑی الائچی ساتھ میں تھوڑی سی گول مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے تو چکن کو یہاں پر میں نے دھولیا ہے اچھے سے اور یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اور چکن کو پیاز میں اچھے سے ڈال کر پانچ سے دس منٹ بھون لیں جس کی اس سے کچھی سمل نکل جائے اور اب ہم اس میں لسون ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے دو چمچ لسون ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کریں گے اور نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے خوب اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ لسو ندرک کی مہک اس میں سے نکل نہ جائے تو چلیے اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یقین مانگے یہ یخنی پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اور اس میں الگ الگ یخنی بنانے کی یا پھر چاولوں کو ابال کر الگ سے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو دیکھئے یہاں پر اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک کٹوری دہی ایٹ کریں گے تو دہی آپ یہاں پر کھٹا والا لیں اور دہی ایٹ کرنے کے بعد بھی اسے خوب اچھے سے بھون لیں تو دیکھئے ہمیں بھونتے بھونتے دہی کا پانی اگدم سوک چکا ہے اور اب ہم اس میں دو سے تین ٹیماتر ایٹ کریں گے تو ٹیماتر کو بس اسی طرح سے پتلی پتلی پیس میں کٹ کر کے ایٹ کریں رکھے تھے پیس کر اس کو ہم ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں پورے مسالے ایک بار میں نہیں ایٹ کرنے ہم نے جو مسالے پیسے تھے ہم اسے آدھا ہی ڈالیں گے اور چلیے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے تیز آج پر ہم ڈھکن ڈھک کر بھوننے دیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں اسے گلا بھی لینا ہے تو ہم اسے ڈھکن ڈھک دیں گے جس سے یہ گل بھی جائے گا اور بھون بھی جائے گا خوب اچھے سے بھون لیں گے تو چکن کو بھونتے ٹائم ہی ہمیں گلا لینا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تو دیکھئے یہاں پر اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی آپ چاولوں کے حساب سے ایٹ کریے گا یہاں پر میں نے تین کپ چاول لیے ہیں یعنی کہ اسی کپ سے تین کپ چاول لیے ہیں تو ہم اس میں پانی پانچ کپ ایٹ کریں گے تو آپ یہ دھیان رکھئے گا آپ جتنا چاول لیں اسے دو کپ زیادہ پانی ایٹ کریں تو دیکھئے ہم نے تین کپ چاول لیا ہے تو اس حساب سے ہم اس میں پانچ کپ پانی ایٹ کریں گے اور اسے تیز آج پر اچھے سے پکا لیں گے تو جب تک اس میں سے ایک اُبال نہ آ جائے تب تک ہمیں چاولوں کو نہیں ایٹ کرنا تو دیکھئے پانی اب اچھے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ایٹ کریں گے لیکن یہ دھیان رکھئے گا کہ چاولوں میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو چاول کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے ہی بھیگو دیا تھا تو بس اس میں چاولوں کو ایٹ کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور یہیں پر آپ اس کا نمک اور مرچ بھی چک لیں اگر اس میں نمک اور مرچ کم ہے تو آپ اس میں اور ایٹ کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کیوڑا وارٹر ایٹ کریں گے جس سے اس کی بہت اچھی خوشبو نکلے گی تو چلیے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اسے ڈھکن ڈھک کر پکا لیں گے تیز آنچ پر تو یہاں پر ہم نے دس منٹ تیز آنچ پر اسے پکایا ہے اور دس منٹ بعد ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے اب یہ کافی گاڑا ہو چکا ہے اس کا پانی بھی سوکنے لگا ہے تو ہم نے جو مسالے بچا کر رکھے تھے وہ مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے تو آپ یہ مسالے اس میں ضرور ایٹ کرئے گا کیونکہ اس سے یخنی پلاؤ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو چلیے ہم اسے ڈھکن ڈھک کر دھیمی آج پر پکا لیتے ہیں کم سے کم پندرہ منٹ یا جب تک کی چاول اچھے سے گل نہ جائیں تو دیکھئے یہاں پر یہ تھوڑے سے بن چکے ہیں لیکن ابھی اس میں تھوڑی کسر ہے تو ہم اسے ایک بار اور مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر اسے ڈھکن ڈھک کر دھیمی آج پر پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے اور ہم نے جو پیاز نکالا تھا وہ ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے تو اس طرح سے یہ پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو الگ سے یخنی بھی نہیں بنانی پڑتی اور یہ چکن ہے تو بہت ہی جلدی گل بھی جاتا ہے تو چلیے ہم یہاں پر اس کا ڈھکن ڈھک دیتے ہیں اور لیجئے بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی یخنی پلاؤ کی یہ ریسی پی تو آپ کو یخنی پلاؤ کس کا پسند ہے یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویسے تو مٹن کا یخنی پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے لیکن ایک بار چکن کا بھی یخنی پلاؤ ضرور ٹرائی کریں اور اب ہم لاسٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا تو چلیے دو سے تین چمت کے قریب ہم اس میں دیسی گھی اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ کو یخنی پلاؤ کی یہ ریسی پی کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے ہم اسے سرو کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو آپ چاہیں تو اسے اوپر سے ہری دنیا سے بھی گارنش کر سکتی ہیں اور ہاں ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ یہاں پر میں نے باسمتی چاول کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ جو نارمل چاول ہم گھر میں جس سے پلاؤ بناتے ہیں تو وہی چاول میں نے یوز کیا ہے تو آپ اگر اسے باسمتی چاول سے بنائیں گی تو یہ اور بھی کھلا کھلا بنے گا تو اگر آپ کو آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو لیجئے بہت ہی زبردست چکن یخنی پلاؤ کی ریسیپی بن کر تیار ہے تو امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور اچھی لگی ہوگی تو مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیو کو لائک کر کے اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو چلیے اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ